آج کا تڑکہ کوئی بھی بات آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہے تو آپ ہم سے کر سکتے کوئی بات شیئر کرنا چاہے کوئی ریسپی کی بارے میں پوچھنا چاہے اور ایوان کے کوئی ریمیڈی کی بارے میں آپ ہم سے پوچھنا چاہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اچھا پوری دنیا میں آج کا دن آج 30 اے میں ٹھیک ہے جی نا آج کا دن پٹیٹو دے جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے اور آج منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آلو پوری دنیا میں بڑے پیمانے کے اوپر جو اس کا استعمال ہے ٹھیک ہے جی شرکت میں سے ایک کین مائندگی کرتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں کھائی جانے والی پانچوی اہم غزہ میں سے ایک غزہ ہے ٹھیک ہے جی پٹیٹو کے اگر ہم بارے میں بات کرتے تھے پٹیٹو کتنی طرح سے اور کتنی چیزوں کے ساتھ ریسپیز میں بن سکتے تو اس لئے آج جو ہے پٹیٹو کو اتنی جو ہے نا اہمیت حاصل ہے اور خاص طور پر بچوں کی فیورٹ غزہ میں سے ایک غزہ ہے ٹھیک ہے جی پٹیٹو کے اوپر بات کریں گے بات اس سے پہلے آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں اس میں بھی ہم پٹیٹو کا استعمال کر رہے ہیں ایک پلانٹ کی آج بینگن کے ہم ریسپی بنا رہے ہیں جس حساب سے میری اور اسد بھائی کی بات ہوئی کہ گرمی جس حساب سے بڑھتی جا رہی ہے میٹ جو ہے نا اگر ہم بات کریں تو جتی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو بھی جہاں پہ بھی لوکلی ہمارے پاس میٹ مل رہا ہوتا ہمارے پر جتی بھی بچر شاپس ہیں ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ ہائیجین کا کتنا خیال لکھا جاتا ہے اس چیز کو خاص طور پر دیکھیں ٹھیک ہے چاہے وہ ریڈ میٹ ہو وائیڈ میٹ ہو یا سی فوڈ ہو ٹھیک ہے جی پولٹری ہو یا س باتاعت رہنا ہے ٹھیک ہے جی بائیں کرتے وقت سامان کو میٹ کو خریدتے وقت آ پھنے کی کوالٹی کے اوپر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہائیجین کے پر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا ٹھیک ہے جی جگہ بہت صاف ستری ہونی چاہیے ادر وائس ہوگا کیا کروس کنٹیمنیشن ریڈ میٹ وائیڈ میٹ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے وائیڈ میٹ ریڈ میٹ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے ایون کہ ان کی جو کٹنگ بورڈ ہیں ایون کہ ان کی جو نائفز ہیں ٹھیک ہے جی وہ ریڈ میٹ پر اپلائے ہونے کے بعد یہ سی فوڈ پر اپلائے ہونے کے بعد چکن پر اپلائے ہونے کے بعد سی فوڈ پر یا ریڈ میٹ پر اپلائے ہونے کے بعد ٹھیک ہے جی اس سے فوڈ پوائزن ہونے کا پیٹ خراب ہونے کے خطصات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور گرمی میں ہائیڈریٹ رہنا آپ نے ٹھیک ہے جی ڈی ہیڈیشن سے بچھنا ہے پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے تو اسی لیے آج بھی ہم نے ویجٹیبل کا آنے والے ٹائم جیسے ہی ہمارا بکرائیڈ سے پہلے کا تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو بکرائیڈ سے ریلیٹڈ ریسپیز بنانا سکھائیں گے بٹ آج جو ہم ریسپی بنا رہے وہ بھنگٹ بیسٹ ہے اچھا اب ایک پلانٹ کی ایک پلانٹ کو کس طرح سے پکایا جا سکتا ہے اس کے پر آج ہم بات کریں گے بٹ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک گیس بھی موجود ہے ٹھیک ہے جی ان کی میں جتنی تعریف کروں کم ہیں ٹھیک ہے جی موڈل بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور بہت ساری خوبی ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے جی آپ سے ملائیں گے ان سے پھر گپ شپ بھی لگائیں گے اور اگر آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اگر ہم آلو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آلو ہمارے پاس ایک اچھی خاصی مقدار کے اندر اگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور برابر ملک میں بھی سب سے جاتا جو ہے پٹیٹوز ایون کے چائنا میں بھی پٹیٹوز کی جو ہے نا کاشکاری سب سے بڑی پیمانے پہ پائی جاتی ہے اچھا اب آلو کتنے قسم کے ہیں اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو آلو بے تہاشا ریڈ پٹیٹو وائٹ پٹیٹو بے بی پٹیٹو ٹھیک ہے جی پھر اس کے اندر پپل پٹیٹوز ہیں پھر پٹیٹو کی بہت ساری اقسام ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ویٹ گیننگ کے اندر آپ بات کرتے ہیں تو کاب ٹھیک ہے جی جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہی پر پھر آ جاتے کہ آپ نے بوائل پٹیٹوز اور پولٹری کی طرف آپ آ جاتے ہیں میٹ کا چکن کا ریڈ میٹ کا ان کا استعمال سب سے زیادہ رکھنا ہے تو اس میں سب سے ہائے سائٹ کے پر پٹیٹو آلو اور انڈے جو ہیں استعمال کی جاتے ہیں اچھا اسی طرح وزن کم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر پٹیٹو لائف سے مائنس کے جاتا ہے کیونکہ ہائے کعب ہے ٹھیک ہے جی تو پٹیٹو کے بہت ساری اوبیاں ہیں اور استعمال کرنے کے طریقے ہیں جس کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ کہیں طرح کی سبزیاں آلو گوش آلو بینگن آلو سبزی ٹھیک ہے آلو کا بھرتا آلو کے سموسے آلو ہر جگہ فیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بہت آج جو ایک پلانٹ اور پٹیٹو ہم یہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پلانٹ کا استعمال آچھا آج ہم بنائیں گے ایک پلانٹ کا بھرتا بیسکلی آچھا بھرتا بنانے کے لیے آپ نے بینگن کو ہم یوزلی جو میری امی جو بھرتا یا ایک پلانٹ بناتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پٹیٹو اور ایک پلانٹ کو ٹھیک ہے جی ہاف فرائے کر کے فرائے کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس کو کری کے اندر آئٹ کر دیتے ہیں بہت امیلی ٹیمرینٹ کے ساتھ اس کو پکا لیتے ہیں تو وہ بہت زبردست سا روخہ ڈرائے کری ہوتی ہے اور بہت زبردست فلیور جنیٹ کرتی ہے اور مزہ آتا ہے کھانے میں چاہے ایون مجھے برکفرس میں مل جائے یا لانس ٹائم پر یا ڈینر پر تو میں بڑا جوائے کر رہا ہوں بہت آج ہم جو بنائیں گے پیٹیٹوز کو اور ایک پلانٹ کے ساتھ تو ایک پلانٹ کو ہم یوز کریں گے گرل کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں برنر پہ اوون میں یا فرائے کر کے ٹھیک ہے سکلنلس کر دیں گے ڈی سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپشن ہے یہ پھر اسی طرح سے لبنے لبنے کہہ رہا ہوں سوری متبل متبل بنتا ہے بابا غنوش بنتا ہے اچھا بابا غنوش اور متبل یہ لبنیز کزین کی کولڈ مزاز میں آتے ہیں اچھا مزاز کی اگر بات کریں تو لبنیز کے اندر جو سیلٹ کے طور پہ یا ایز سٹارٹر جو سرب ہوتے ہیں وہ کولڈ مزاز اس کے اندر اس میں متبل ہمس لبنے تبولے ٹھیک ہے جی اور اور بھی بہت سارے مزاز ہیں اور اس کے ساتھ اس سٹارٹر کے اندر جس طرح سے فتایار فلافیل این آل یہ ساری چیزیں سرب ہو رہی ہوتی ہیں بھٹ جو مزاز ہیں مزاز کے اندر جو بنگن ہے بنگن کا متبل اور متبل اور بابا غنوش یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بنگن کو چاپ کر کے بنگن کو میش کر کے استعمال کیا جاتا ہے اچھا اگر ہم دیکھیں تو وہ بنگن کے اوریجنل فریورز جو ہے نا وہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بھٹ ہمارے پاس پاکستانی کوزین کے اندر ہم اپنے بارہ مسالوں کے استعمال کرتے ہوئے ہم اگلی جو بھی ویجریبل ہے یا میٹ ہے اس کا ہم فریور کل کر دیتے ہیں اور ہم اس کو مس کر دیتے ہیں اور ہم اپنے فریور جنریٹ کر کے ہم اس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بھٹ آج ہم پلان کریں گے کہ ہم کس طرح سے ایک پلانٹ کا فریور ذائقہ جن لوگوں اچھا کافی سارے لوگوں کو بھینگن کا ذائقہ پسند نہیں ہے یا بھینگن لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا تو اس کو فریور فل بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں ایک پلانٹ کا اپنا ذائقہ بھی آنا چاہیے تو اس کو کس طرح سے ہم بھرتے میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا کری میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا ایک پلانٹ کے چپس بنا سکتے ہیں اچھا ایک پلانٹ کے اگر بات کریں مزاز کے اندر جا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سیلیٹس کی سیلیٹ کے اندر جس طرح سے آئیس بگزے سے نسوا سیلیٹ ہے ٹھیک ہے میڈیٹینین کیزین کے اگر ہم بات کریں تو نسوا سیلیٹ کے اندر ایک پلانٹ جلتا ہے یا ایک پلانٹ کے بھی بیش سیلیٹ آپ بنا سکتے ہیں بھر بلسامک بنیگر اولو آئی ایک پلانٹ کو پھر کس طرح سے سرپ کے جائے گا گرل کیوب ڈائس کاٹ کے گرل کر کے آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں ڈیپ فرائی کرسپی کر کے آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں بہت سارے طریقوں پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوسری طرف ہم آئے اگر تو آپ نے ایک راتٹوئی مووی دیکھی ہوگی اچھا اس کی پرنانسیش جو ہے میں فز جاتوں ہر دفعہ پرنانسیش ٹھیک ہے تو وہ پرنانسیش جو ہے اس کی وہ راتٹوئی ہے اگر ہم پرنانسیش کی طرف آئے تو وہ راتٹوئی جو ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو راتٹولی پڑھتے ہیں لوگ تو وہ راتٹوئی جو ہے مووی بھی ایک چوہے والی جس کے اندر وہ ایک انکل بیٹھ کے ویجٹریبل کا ایک بائٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے بشپن میں چلے جاتے ہیں تو جو بیسکلی راتٹوئی ہے وہ بھی ویجٹریبل بیسٹ ہے ایک پلانٹ زکینی انین ٹیمیٹو ٹھیک ہے جی ان چار ویجٹریبل پر بیسٹ کرتی ہوئے ٹیمیٹو ساس کے ساتھ وہ راتٹوئی بنتی ہے تو ہمارے پاس ایک واست option ہے جو ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دھور کر رہے ہیں ٹھیک آنے والے وقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ابھی اس وقت کے اگر بات کریں تو ہم نے اپنے بچوں کو دور کر دیا ہے ویجٹیبل سے چائے اس کے اندر ہم بات کریں پیاز ٹیمارٹر بہت ساری سبزی جس کے ڈیفرن نیوٹیشن ویلیوز ہیں اگر بچے کو ویلیوز دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کھانا کھلانا ہے پاکستانی سٹائل میں کھلائیں اٹالین کیزین کے طریقے سے پکا کھلائیں یا میڈیٹین یا چائنیز یا لیبنیز وہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ بچے آپ کا کیا سبزی کھا رہا ہے یا نہیں تو بچے کو آپ نے سبزی ہنڈیٹ ان ٹین پرسنٹ کھلانی ہے اب اس کو آپ گوش کے ساتھ پٹیٹیو کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ مکس کر کے مرش کر کے کھلائیں گے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بنگن اور آلو پر بیس کر ہے اور آلو کا آج عالمی دن ہے جو کہ منایا جا رہا رہا پوری پر اور اس کے لیے آمدنی پیدا کرنے والے کے طور پر یہ کہیں خندانوں اور پروڈکشن ہاؤسز کو جو ہے اس کا فائدہ ہو اور ترقی کہ 2030 تک ہم ایجنٹ بن جائے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اب آپ سب کو میں بتاتے چلوں انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ سب ہمیں جوائن کریں گے اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہیلو چلیں جی کال پہ پہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کال کرنے کے لیے جو بھی تھا آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اصل میں ہمارے یاور بھائی ان کو بنگن پسند ہے تو انہوں نے یہ فرمائش کی تھی ان کے فرمائش پر آج ہم بنگن کی آلو کے ساتھ ریسیبی بنا رہے ہیں کیونکہ آلو کا آلو دن بنائے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ریسیبی کی طرف جائیں برد اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہمارے گیس ہیں جس کے بارے میں میں نے بیگ سے پہلے آپ بتایا کہ میں دیکھا میں نے خوبصورت تو ماشاءاللہ سے ہیں اور یہ کام بھی ہے خوبصورتی کے حساب سے یہ کام ملتا ہی ہے ٹھیک ہے جی تو سارا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ موڈل بھی ہیں اور ہوسٹنگ بھی کر رہی ہیں کرتنے جا رہی ہیں اور ٹی بی سیس کے اوپر کام کرتی بھی آرہی ہیں تو آئیں ان سے ملتے اور ان کو شو کے ساتھ لے چلتے اسلام علیکم وآلیکم سارا کیسے آپ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آپ کیسے میں بلکل ٹھیک تھاک سارا پہلے تو یہ بتائیں کہ خوبصورتی کا راز کیا ہے جیسے آپ نے اتنا رہے تھے ہاں تو ویسٹیبل کا intake وہ بسکلی آپ کو خوبصورت رکھتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو سارا کب سے start کیا آپ نے کب start کے مطلب اس انڈسٹری میں کب آیا آرموست 2015 16 15 16 مطلب کوئی تقریباً 9 سال ہو گئے تو 9 سال کے اندر کیسا مطلب آپ آگے کیا پلان آگے مطلب آپ موڈلنگ تو آپ کرتے آرہے ہیں پھر ٹی ویسی بھی آپ کرتے آرہے ہیں پھر 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 جہاں اللہ لے جائے پھر پھر ٹی ویسی وغیرہ کر چکی پھر 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 ٹی ویسی کبھی اچھا رہا بوسٹنگ کا فرس ٹیم ہوگا تو آئے ہوپ کہ عوام پسند کریں جیسے آپ کو چاہتی ہے ایسے تھوڑا سا پیار ہمیں بھی مل جائے نہیں آپ کو انشاءاللہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ انشاءاللہ سکسس کی طرف جائیں اور ماشاءاللہ 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 آٹھ نو سال کے اندر آپ نے موڈلنگ اور ٹی ویسی جو کیے ہیں تو اسے بھی لوگ آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور آپ کام کرتے ہوئے آبی رہی ہیں تو یہ موڈلنگ انڈسٹری کے اندر آنے کے لیے کیا سٹیپس ہوتے ہیں کس طرح طریقہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھائے لکھ ہوا ہے مجھے ایک دفعہ تارک نام لے سکتے ہیں مجھے ایک دفعہ تارک امین صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کی height بہت اچھی آپ کو modeling کرنی چاہئے اور no audition nothing امران قریشی صاحب نے rehearsals کرائیں اور میں نے fashion week سے start کیا پھر فریال تاپ کے ساتھ کام شروع کر دیا تو مجھے fashion week تو ایسی ملے شاید میں یہ کہ سکتے کہ میں struggle دی کیا اس فیلیڈ میں اتنا زیادہ زیادہ نہیں تو struggle ہے مطلب لکھ ہوتی ہے کسمت میرے کسمت نے شاید زیادہ ساتھ دیا میرا تو اور آپ step by step آگے آتے گئے بلکل بتائیں بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا کہ آپ مطلب موڈل بننا ہے آپ نے جس طرح سے آپ نے کہ craze تھا مجھے craze تھا ریمپ کا craze تھا ریمپ ریمپ آپ different get ups different fashion کرتے ہو دل چاہتا ہے I wish میں ایسے بھی ready ہوں فیشن week میں سالی چیزیں پوری ہو جاتی شوٹ سائید پر میں سالی چیزیں فیشن ڈیزائنر جن کے ساتھ کام کر کے زیادہ سب کے ساتھ HSY ڈیپک پروانی مران راج کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ نہیں کیا سب کے ساتھ اور فیشن ڈیزائننگ جس طرح پلانر ہوتے ہیں فریہ التاف کا نام لیا آپ میں کون آپ میں فریہ کے ساتھ سب سے زیادہ کیا تھا اور اس کے بعد فریلانس کیونکہ آپ بہت کم کر رہی ہیں تو فریلانس بہت کیا ہے سب کے ساتھ ہی ہے لیکن فریہ کے ساتھ زیادہ کیا اور فریہ کیسی ہے فریہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا ان سے بیسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنا زیادہ وہ سٹرک ہے اتنی loving ہے اگر انہوں نے کسی کو سکھا دیا ہونا تو تیچر کو تھوڑا سا سخت ہونا پناتا ہے discipline میں مطلب آپ on time ہو کوئی designer complain نہ کرے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اگر اپنی 12 o'clock call time تو چار بجا رہے ہوتے تھے تو اس کے پر فریل آئیے گاریاں بنتی ہو بلکل فریہ نہیں چھوڑتی تو جب آپ موڈلنگ پہ آئے تو موڈلنگ کے بعد ہی آپ کو TVC's کا کام ملا بلکل گھر سے کس طرح کا support رہا تھوڑا بہت شروع میں تھا objection بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کی خوشی ہے اب تو سب دیکھتے ہیں پھر تو اگر سکسس کی طرف جا رہے ہیں آپ تو پھر ایک ہوتا ہے بچی ہماری گھر کا بیٹا یا بیٹی ہے کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی تو اتنا وہ اکلوتی بیٹی ہاں ڈانٹ پٹنی بھائیوں نے support کر دیا نہیں ماما کرنے دو دونوں بھائی نے support رہا گھر سے کیا بات ہے سارا پھر گھر میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اکلی اکلوتی بیٹی تھی آپ تو cooking کیا رو جانت I love cooking I love cooking کیا بات ہے جی تو پھر ٹائم ملتا تھا ان ساری کے ساتھ میری ماما ہیدراباڈ دکان کی تھی تو ان کے شروع سن کو cooking اکریس ہیدراباڈی کھانے تو ہیدراباڈی بیریاانی مایا خلیا بگار بیگن آج آج تو بیگن بن لے اور ہیدراباڈی لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا تو اچھا اوکے تو cooking کی طرف جب آپ آئے تو کون سی ایج میں آپ نے مطلب cooking سٹارٹ کی آپ کو سنن کے بہت حسی آئے گی کہ میں نے 9-10 سے پرس ٹائم کچھ شروع کر دیا 9-10 سال کی اچھا پکانے شروع کر دیا مجھے شروع سے تھا نانو ایجیٹ تھی بیٹھ پر بیٹھ کے بول دیتی تھی بیٹا ساری چیزیں کاٹ کے دیتی تھی چڑھا دیتی بہت پکا لیا پھر پھر پتا چل گیا کہ بیسک سالن کیسے چڑھتا ہے صحیح ایک ہی ریسیپی ہوتی ہے لگی بندی اب جب ماللنگ آئے سیلڈز بنانا پھر اپنے بلکل ایسے ایک کولر بھی انسی بات کرتے سارا اسلام علیکم جی شکریہ آپ نے جو ریسپی بنائی حالو کے دبا کی وہ ایزی آپ نے ہمیں سکھائی ہمیں ساری ریکارڈنگ کرلی بھائی یہ بتائیں اب آپ نے ٹرائی بھائی بس دیکھ لیں اب بہن آپ نے ایسے ہی بنانے اور پھر اگر اور کوئی فرمائش ہو تو آپ نے بھائی کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی سننے یہ رسپی آپ نے ہمیں سمجھ جائی ہے دس سال کی بچی بچی بنا سکت ہے جاتے آپ سمجھ جانے کا طریقہ کسی 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 ہی ہی ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پیار کی ضرورت ہے میں نے شبہ نماز پڑھ کے آپ نام لے دعا کی اور میں کہ اللہ آپ کو عجر عظیم دے عجر عظیم میں سب بات آج کیا بات ہے دل خوش کر دیا آپ نے بلکل 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 کیا چیز دوبارہ کہیے گا میں کہا آپ نے میرے ریکارڈنگ ساری کی آپ نے بولا تھا کہ اس کو اگر آپ میٹھا بنانا چاہتے تو میٹھا بھی بنا سکتے کباب پیٹ ہو کے مطلب میں نے یہ پوچھا ترکیم صاحب صاحب یہ باستی نہیں ایڈ کرنی ہوگی نہیں ریسیپی چینج ہو جائے گی پھر طریقہ بلکل چینج ہو جائے گا ریسیپی انگریڈینٹ چینج ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ صاحب رسا ہو جائے بس تینک ویری مائی دعا امی یاد رکھے گا میری بہن اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اچھا تو سارا یہ بتائیں موڈلنگ اور ریم کام آجاتا یا ٹی بی سی کی جب ہمارے جو لائن غائب ہو گئے ماشاءاللہ سے کلے ہی بہار آرہ مگر آپ لوگوں کو جو لائن سارا حیل کا بڑا خیال لگنا پڑتا ہے تو گرینز کی طرف زیادہ رہتے ہیں یا سالیڈز وغیرہ کا زیادہ یا آپ سب کچھ کھانا پسند کر رہے تھے پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے اوملیٹ بنایا تو لٹس ویڈی ٹی بلز ایڈ ایڈ ایلی 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 ڈال وغیرہ وہ بنا آلو دیسی گی تھوڑا سا سکتے اور اس کے علاوہ سالیڈ گرینز جتنے آپ ایڈ کر سکو with chicken with chicken مطلب آپ جتنے پروٹین chicken لیں beef لیں اس کے علاوہ ایکس لے سکتے ہیں ایکس زیادہ نہیں کھائے جاتے ہیں وائل تو مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے وائل ایمار بھیمار سی فیل لگا ہے تو اس لئے اوملیٹس وغیرہ ایڈ کر لیتی ہوں ایک بلکل لین کی طرف جانا بلکل کٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ کام بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے بس آپ نے کپڑے پہننا اور ریمپ نہیں ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے بھی ایتھکس ہے جس کو فالو کرنا بڑتا ہے بلکل ایسی ہے موڈلنگ لگتا ہے بہت ایزی جب جبکہ اگر آپ فیشن میکس دیکھ ہم ہیوی ڈریس ہوتے ہیں پھر آپ کو کبھی میٹل کے ڈریس آرہے ہیں کبھی ایکسپریمنٹل چیزیں آرہی ہیں ایٹ سیوین انچ ہیل تو وہ کیری کر کے کرنا بلکل ایسی ایک کولر اور سارا انسا بات کرتے ہیں السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم والیکم سلام جی عداب کون ہے ہمارے صادر کہاں سے یشل بات کر یو مکر آتی سے یشل میری بہن کیا آل ہیں بیٹے ستیز آئی میں ٹھیک ہو آپ بتا ہوں کسے میں بلکل ٹھیک تھا کہاں غائب ہو آپ میں کہیں نہیں نہیں ہوں مجھ خواست آرہ میں بولا کہ یشل اور آپ کی سسٹر کا کیا نام تھا الکوما 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 ہاں یہ دو ہمارے ریگلر مطلب ہمارے ساتھ یہ یشل شو میں بھی آ چک ہیں سارا اور الکوما کی ریسیپی بھی انہوں نے بنائی تھی اور بہت زبردست اور اس کے بعد سے غائب ہو گئی الکوما بلکل بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑا یونیک سا ہے تو اس لئے یاد نہیں رہتا جی یشل کیا فرمائش کریں گی کچھ نہیں آپ بتائیں آپ کیسے ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک تھاک زبردست خیر خیریہ سے آپ پیارا لگ رہو میں سمجھ رہو میرے آگے موڈل بیٹھی میں میں سوچ تو یشل یہ بتائیں کوئی فرمائش ہے تو بتاؤ بھائی کو پھر آگے چلیں شو کو لے کے بس تم کا باری شو میں بس دانش بھائی کے ساتھ اور یاور بھائی کے ساتھ کارڈینیٹ کرو اور آج شو کے اندر کچھ پکا کے کھلا ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک میرا بیٹا شکریہ خیال لگ اللہ حافظ سارا میں بتا رہا تھا سارا کے ساتھ مشکل ہوتا ہے سارا نے بتایا کہ 6 سے 7 انچ کی ہیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بھی ایتھکس ہوتے چلنے کے وک کرنے کی رام کے اپر پھر اس کے بعد جو لین ہونا ہونا جو آپ کو کمزور ہونا ہوتا ہے آپ کو کھانا پانی نمک تک جس طرح پتا ہے کہ مس کرنا ہوتے تاکہ آپ کی body ساری چیز بلکل fashion week سے پہلے آپ کو نمک کیا آپ مورننگ میں water intake زیادہ کرتے تو بھو بھی بلوٹنگ کرتے آپ زیادہ water intake بھی نہیں کر سکتے جس دن آپ فیشن week چیز ہوتی بلکل آپ کو idea ہوگا جب ہم fitness کرتے جب body dry چاہی ہوتے water بھی کٹنا پڑتے water کٹنا پڑتے اور اس کے اندر dehydration کس level پہ جاتی ہوگی بہت بہت زیادہ سارا کے ساتھ ہم گف شپ لگا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ بتاتا بلتی صحیح پھر جب انگلیش بولنی پڑتی بلتی اور urdu بندہ جب انگلیش بولتا تو کسے بولتا ہے مگر ہوتا ہے کہ ہماری قوم بولنے نہیں دیتے بھائی آپ مادری زبان urdu ہے ضروری نہیں انگلیش بولنے بلتی آپ کی کرک پرنانسیشن نکلنی چاہیے آپ پٹیٹو بولنے ضرورت نہیں بلتی آپ پٹیٹو بول سکتے تو وہ ہوتا ہے مگر کہیں نہ کہیں پڑتی دفعہ ایک دفعہ شو کچن میں کام کرتے ہیں ریسٹرانٹ تو میں ایک ریالیٹی شو کر رہا تھا تو اس کے اندر میں نے پراؤن بول لیا پراؤن ٹھیک ہے مگر میں نے پراؤن بول لیا اب پراؤن پراؤن چیزیں چلتی ہیں یار دستر کا یہ کوئی آسان جوب نہیں بلکل ایسا یہ ہیکٹک ہے پیچھے ساست بھائی کان میں بول لے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے جو سارے کیمرہ لگے میں ان کو دیکھنا ہوتا ہے پھر گیس دیکھنا ہوتا ہے پھر ریسٹر پکانی ہوتا ہے دستر کی چیز ہوتی بھائی چھوڑ دیا کرو تو خیر آلو بوائل ہو رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کری بنانی میں آپ بتا رہا تھا کہ ایکٹ پلانٹ کو کس طرح سے کن طریقوں سے ہم کوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ ایوین کہ ایکٹ پلانٹ کو بوائل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر کرنا چاہو یہاں پر ہم کیا کریں گے سمپل ہم نے پوائل تھوڑا سا ٹھیک ہے پوائل لگا کر اور اس کے بعد پنچ سال آپ کو جب help چاہیے تو بتا دیجئے ارے آپ آجیں ادھر ہی آجیں میرے پاس ہی آجیں آپ کھڑے ہو جائیں یہاں پر آکر آکر میں تو اچھا ہوگا کہ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا ہیدر آبادی کھانوں کے بارے میں ٹھیک ہے اب ایک پلانٹ کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کر لیا آئل سال پیپر کچھ کرنا اس کو آہ نہیں یہ تو کوکڑ ہو رہا ہے بس آپ ایک کام کیجئے اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں اچھی قونٹیٹی ایٹ کر دیں تاکہ ہم ایک پلانٹ اور 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 کہ یہ ایک پلانٹ ہم فرائی کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے آون کے اندر ان بینگن کو اور دالوں ہاں جی ہاں ساری مجھے بہت کم دالتی ہوں اس لیے مجھے عادت نہیں آپ کو اپنے حساب سے آپ ایٹ کرتے نا ہاں تو اس لیے مجھے شاید کم کم کا وہ لگ رہے بس اینا آجائیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اچھا یہ بتائیں سارا جو ہیدر آبادی آپ کھانے بناتے ہیں ٹھیک ہے جو ہیدر آبادی کھانوں کے اندر اوائل کا استعمال ویسے کتنا ہوتا ہے بہت بہت زیادہ ہوتا ہے دال میں تڑکے میں اتنا تیل تو جاتا ہے پہلے سے ہی نکال دیتے ہمی اچھا ہاں کھانے آپ کو پھر وہ سین آلگ ہے تو آپ اوائل پہلے ہی الگ کر لیتے میں تڑکے سے پہلے سائید پہ کر لیتے اپنی چیزیں پہلے سائید پہ کر لیتے کچھ فرائے ہو رہا ہوگا تو پہلے سے آلگ کر لیا یا پھر خود سے کچھ کر لیا سائید ہیدر آبادی کھانوں میں آپ کو پتہ ہے آئیلی آئل آئیلی آئل ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پڑھنا جب آئل آئیل آئٹ کرتا تو میری بہن جو بڑی بہن اب تو دبائی میں ہوتی ہے پہلے کراچی ہوتی تھی تو میں گھر جاتا مجھے بولتی تھی وہ یار آئل تو کم ڈالا کھلیا میں بلتا تھا تو پھر وہ ذائقہ جو ہے نا یہ تو ہے ہماری تو مجبوری ہے ذائقہ کے علاوہ اس کو منجز کرنا وہ شکل بھی اس کی تری جب تک نہ ہے خوبصورتی نہیں آتی شائن نہیں آتی شائن نہیں آتا تو سارا تف ٹائم کہاں پہ ملا موڈلنگ میں ملا یا ٹی وی سی میں ملا آپ کو اچھا لوگوں کو لگتا ہے کہ موڈلنگ میں تف ٹائم نہیں ہوتا برد جب ہم تاشنویگ کر کے واپس آتے ہیں تو ہمارے ہیلز پہن پہن کے پاؤں کے نیچے چھالے ہونے لگتے ہیں مطلب کوئی بھی کام ایزی نہیں ہوتا لوگوں کو لگتے ہیں ہم موڈل ہیں موڈلنگ میں کون سا سترسائن نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے سترس لیول کیسا ہوتا ہے بہت زیادہ ہاں آپ کے ڈریسز الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں آپ لوگ پاند ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے موڈلنگ میں جس سے کلی اٹھل ہوتا ہے کس کی کہاں پلیسمنٹ ہے اس کے بعد آپ کے اپنی وک ہے آپ کے اپنی وک ہے سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جب وہ سین ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت فیل کیسا ہوتا ہے مدللہ مجھے مجھے فرس ٹیم بس تم یہ دیکھو کہ جب تم وک کر رہی ہو تو سب تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم سب سے اچھی لگ رہی ہو تو وہ ایک پوائنٹ تھا کہ اپنے کانفیڈنس آتوماتکلی آجاتا ہے تو اس کے بعد نہیں ہو اس کے بعد نہیں ہو نہیں سارا میں بتا ہوں جب میں نے پہلا شو کیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے احمد نہیں میہ صاحب ایسانو لکھ میہ ایسانو لکھ تھے اور ان کا چینل تھا اور وہاں پہ جب ہم پہلا شو کر رہے تھے اور پانچ کیمرے لگے تھے اور مجھے لیا جا سو انہوں نے جس طرح سے آپ کا لگ تھا اسی میرا بھی لگ لگا میں رس فرمڈ میں تھا مجھے کہا کہ شو کرو گے میں لگ کر لیں گے انہوں نے بھلا آجو ہم گئے انہوں نے کھڑا کر دیا شو کرنے کے لئے میں ایسے کھڑا ہوا پیچھے سے جس طرح سے جس طرح سے میرا بھارا جائے گا کیمرہ فیس کرنا is not an easy job ہے نا بالکل نہیں ہے easy job یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں ہی کرتے ہیں بہت بہت confidence چاہیے بہت زیادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیس سارا جو کہ اس وقت onion براؤن کر رہی ہیں اور once onion سنہرہ کلر لے لیتا ہے تو ہم یہاں پر آگے اچھا اب یہاں پہ میں نے یہ دھنیا اور ہری مرچوں کو باریک کاٹ کر یہ میں نے پیاس باریک کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس میں میں شامل کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہم الگ کر رہے ہیں کام ٹھیک ہے جی اور پھر اس طرف میں نے یہ ایک پلانٹ جو بینگن اوون میں رکھے تھے ٹھیک ہے جی یہ میں نے نکال کر فوائل کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو پلپے وہ ہم نکال کر دوسری طرف سارا کے پاس پٹیٹو آلو جو ہیں وہ بوائل کر کے ہم نے فرائی کر لیا اور بینگن بھی فرائی کر لیا اور یہ پیاس ہو رہی ہے تو سارا آپ کی اپنی ویسے اگر ہم بات کریں تو ہیدر آبادی ریسپیز کی تو ہیدر آبادی ریسپیز میں آپ کی اپنی ہوت فیوریٹ ریسپی کونسی ہے مجھے پسندے بہت پسندے پسندے بہت واؤ خٹی ڈال اور اس کے ساتھ پسندے میرا فیوریٹ ہے خٹی ڈال خٹی ڈال خٹی ڈال بھی بڑا ٹریک ہے اس کا بھی بلانے کا تڑکا جو ہوتا ہے اس کا بیوٹی اسی سے بیوٹی اسی سے تو خٹی ڈال پھر گھر پہ کیا ہوتا کہ کیا کہنے بھائی اچھا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے سارا کی جو خٹی ڈال کی فیوریٹ ریسی بھی تھی وہ بھی میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو بلانا سکھائی ہے بٹ یہاں پر ہم نے انین کو براون کیا ٹھیک ہے براون کرنے کے بعد ساتھ ساتھ میں ہم نے اس کو سارا دیکھتی رہیں گی جب تک اور یہاں پر ہم یہ بینگن جو ہے جو ہم نے اوون میں رکھا تھا بیکت والا تو اب ہم اس کو اس طرح سے کاٹ کر کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہوگے ڈان اور یہ ہم نے اس طرح سے دیکھیں اس کا پلپ جو ہے اسکن کے اسکن کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کا یہ پلپ جو ہے ادھر نکال گیا ٹھیک ہے اور یہ پلپ نکالنے کے بعد پلپ نکالنے اس کا اور پلپ نکالنے کے بعد یہ ہوگے ڈان اس طرف تو آپ نے اس طرح سے اس کو سکنلیس کر دینا ٹھیک ہے جی اور دوسرا بھی ہم اسی طرح سے کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ جب تک انین بھی براون ہو جائے اور یہ آگیا اس طرح سے پرفیکٹ اب اس میں آپ نے یہ ہوگے ڈان ٹھیک ہے اب یہ skin اور tail یہ ویسٹ ہو جائے کا ایک پلانٹ کا ٹھیک ہے باقی جو تھا یہ اس کو اس طرح سے ہم چاپ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کی چاپنگ کرنی ہے ساتھ ساتھ onion بھی color لے رہے ٹھیک ہے جی once onion کو color آجاتا ہے light سا چاپنی 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 یو گے done ٹھیک ہے سارا welcome back ساری مجھے لگا چاپنی 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 آپ نے یہ مکس گرین ایڈ کر دے جب مکس کر کے گرین سارا ایڈ کر دے اس کے اندر اور گرین ایڈ کر کے پھر آپ نے یوگر ایڈ کر دے سارا ایڈ کر دے سارا بالکل آپ ایدر ہی آجیں اس طرف ہی آجیں ٹھیک یہ ہوگے دن میں جگہ چینج کر لے تاکہ سارا میں نے تھوڑی سی ایک سمیزی دکھائی کیونک میں شیف نہیں ہوں یہاں پر سارا جب تک مکشر جو گرین چلی کورینڈر ہری مرچیں اور پیاز اس میں ہم نے شامل کر دیا اس میں چلی ساوڈ کر دیا اسی سے کر دوں ہاں ہاں چلی ساوڈ کر دے اس میں وان ہاں بہت ہے اور اور دالوں اور دالوں اپنے ذائقے کے ساب سے جیتنا آپ سارنس چاہتے ہیں اور سپائسی چاہتے ہیں میرے ذائقے میں پھر آپ لوگوں کو پھیکا کھانا پڑے گا ہاں کوئی بات نہیں کھا لیں جی چالیں جی یہ ہم نے 2 ٹی سپون اٹ کر دیا نمک اٹ کر دیں نمک یہ ہے نمک یہ ہے نمک ایک کولر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے آپ میں بلکل ٹھیک تھاک آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں خان جی اللہ کا شکر ہے سر میں آپ کا ورورم اس نے چھوڑ سے دیکھتی ہو لیکن ایک کول لگتی ہی نہیں ہے بات سکار کرتے ہیں کیا کہہ رہی ہے میری بہن دوبارہ کہیے گا خان جی کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کول ہی نہیں لگتی یہ پورا گھنٹا ہوگیا مجھے کول لگاتے ہوگی کل بھی لگتی رہی کل بھی نہیں لگی تو وہ بس پتہ نہیں چونہ نمک اٹ کر دی جاتا ہے یار وہ اصل میں پیچھے کول جا رہی ہوتی ہیں یا چیزیں لائن بیزی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کول نہیں لگ رہی ہوتی اثروائز تو آپ کا اپنا شو ہے یہ کیسے کول نہیں لگی گا آپ کو آپ بتائیں ذرا نہیں جی میں بہت ساکھ سے دیکھتی رہتی ہوں لیکن بس لگتی رہا میں آپ نے پہنٹ جاتی ہوں گاؤں چالیس ٹی میں تو وہ جا کے اپنے پتیجوں کو بتا پی تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں انسان سے بات کرتی ہے اچھا بات thank you very much مجھے نا ایک میسیج آپ کو دینا تھا وہ اگر آپ ٹی وی کسی ہیں ان پر پہنچانا دے تو آپ کی سر میں بڑی احسان مت رہوں کی بڑا احسان ہوتا بتائیں کس کو میسیج دینا ہے اور کیا میسیج دینا ہے سر وہ یہ جو اخوت والے بینک بھی ہیں جو لون دیتے ہیں چھوٹے پہ مانے پر جی سر یہ دپالپور میں ان کے دو اداری ہیں ان کا ادارہ ہے اور یہ سر اتنا ظلیل کرتے ہیں نا انسان کو کہ میں بھی آپ کو کیا بتاؤں اچھا تو کیا لون نہیں مل آپ کو چلے گئی میرے خال سے کال ڈراپ ہو گئی شاید آپ بات پوری کریں دوبارہ کال کر سکتے ہیں آپ بات پوری کیجئے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے پکل اچھا ہم نے سالٹ آٹ کیا سارا گرین آٹ کر دیا چلی ساوٹ آپ نے ساری چیزیں آٹ کر دیا سالٹ پیپر آٹ کر دیا آپ سمجھے گیا پیپر نہیں کیا پیپر بھی وائٹ پیپر بھی آٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہاں پر دیکھیں دوسری طرف ہم نے دوسری طرف کلون جی میتھی دانا ریڈ کچھلی سونف تھوڑا سا زیرا تھوڑا سا کالی میٹ اور نمک اس میں ہم نے شامل کر دیا اور اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا میری کوککنگ کو ججمت کریے گا پلیز اور اب سارا کا جو یہ ایک پلانٹ کا بیس بنایا اس میں ہم تھوڑا سا یوگرٹ آٹ کریں گے تاکہ کنسسٹنسی اس کی چینج ہو اور دوسرا جو فلیور ہے ٹھیک ہے جی نا اس میں ہلکی سی سارنس اور آ جائے ٹھیک ہے اور یوگرٹ کو ہم ادھر سے پھینٹلنگ اس طرح سے تاکہ اس کے لمس ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اب یہ کری میں دہی آٹ کر دیتا ہوں اور دہی آٹ کرنے کے بعد آلو کے ساتھ یہ یوگرٹ ہم نے پکا لیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہو گیا ڈان ٹھیک ہے اور آپ اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہمارا یہ بھی ریسپی بھی ریڈی ہو گئے اب اس کے بعد اس کے بعد یہ دان ہوتا ہے یہاں پر آپ نے ایک پلان کو اس طرح سے ثابت اس میں آٹ کر دیا اور یہ ہو گئی ہماری ریسپی تیار سارے یہ آپ جو ریسپی بنا رہی ہیں یہ والی ریسپی یہ بلکل ایسے میں نے بنوائی ہے جیسے بنائی ہے جیسے لیبنیز مطبل بنتا ہے یا بابا غنوش تو اس کو ہم نے رکھا ہے کہ لوگ گھروں میں ایک پلانٹ کا استعمال سائٹ لائن کی طور پر بھی استعمال کر سکیں ٹھیک ہے لوگ بینگن کھانا پسند نہیں کرتے اس لئے ہم نے یہ آج بنایا تاکہ آپ بپ کی طور پر اس کو گھر میں بنا کر دونوں کی ٹیسٹ میں پرک کیا ہوتا ہے مطلب ڈزائن میں پتہ ہے ہمیں ٹیسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کس کے ایک پھڑنٹ کے گول کیا بینگن کوئی فرق نہیں ہوتا نہیں ہوتا نی ہوتا جیسے مطلب دونوں کا مطلب ڈیکرائشن کرنی ہو مطلب 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 اس میں امید مطلب جب آپ بابا ڈانوش کوئی بھی ریسیپی نہاں پلند بینگن اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں سے پلپ زیادہ نکل جاتا ہے اس کو دیپ فرائی اور اوان بیک کیا جاتا ہے اور دوسرے لمبے والے بینگن ہوتے ہیں ان کو گھرل کیا جاتا ہے مطلب یہ جو بینگن کا رائتہ وغیرہ اس کے لئے زیادہ بہتا ہے بینگن کا رائتہ ہی تکریباً بنا ہے اس میں بینگن کی قوانٹیٹی زیادہ ہے اور یوگرٹ کم ہے تو سارا آپ لوگ جس طرح سے اپنا کیر کرتے ہیں کھانا وغیرہ کی اور ساری چیزیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام زندگی میں جو عام لائف کے اندر جو ہماری فائمبلی ممبرز جو ہماری بہنے اور مائے جو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی ریگلر لائف میں ڈائیٹ کا کس طرح کھانا پینے چاہیے اور کس طرح کھانا پینے چاہیے مجھے لگتا ہے اپنی ڈائیٹ میں ایک تو پروٹین کمپلسوری کر دیں کیونکہ میں موسیلی دیکھا ہے کہ مدرز ایگ نہیں کھاتی انڈے نہیں کھاتی وہ کل کا بچہ ماسالن لے لیا روٹی چھوٹی لے لیا اور اس بجے سے ان کی ایج میں زیادہ ضروری ہے وہ ایکس وغیرہ ایڈ کریں پروٹین ایڈ کریں ویڈیٹیبلس ایڈ کریں ہماری لائف سے سیلیڈ منس ہو گیا ہے بلکل سیلیڈ تو ہماری فیملیز اگر میں بات کروں نا اپنی میڈل کلاس کی تو ہم سیلیڈ تو گھروں میں بنتا ہی نہیں مطلب صرف گوش بن رہا ہوتا ہے اور سبزیاں اور سیلیڈ تو ہوتا ہی نہیں مطلب صرف گوشت جتنا بادی ہوتا ہے جتنا آپ اس کے ساتھ سیلیڈ ڈائجیشن کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جو دالیں ہیں ان کا بھی لائف کے اندر ہونا بہت ضروری ہے یہ ذائقہ آپ کا دوبالہ ہو جائے گا اب جس طرح ہم نے یہ بینگن آلو بنایا ہے اس بینگن آلو کے ساتھ آپ چاہیں تو گوشت اگر آپ چاہیں تو جہاں پہ ہم نے آلو جو ہم نے آلو کے ساتھ تھوڑا سا چکن کو فرائے کریں اور اس کے بعد باقی کی انگریڈینٹس اور ریسپی کو تیار کریں اچھا آپ لوگوں کے جتنے بھی موڈلز ایکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب کے سب اسی طرح کی ڈائیٹ پلانٹ کے پر چل رہتے ہیں نہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں اگر وہ برگرز کھا رہے ہیں یا اگر وہ کھا رہے ہیں کوئی بھی جنک آئیٹم کھا رہے ہیں ان کو نہیں لگتا اچھا میرے پاس ایک موڈل بھی آئی تھی یادے دانیج بھائی وہ جو آئی تھی نام میرے ذہن سے نکل گیا بھائی میں تو سب کھاتی ہوں مگر مجھے لگتا ہی نہیں میرا فگر میرا باڈی وہ ایسی لین رہتی ہیں کچھ لوگ بلکل ہی زیرو ہوتے ہیں تو ان کو بلکل ہی نہیں لگتا تو ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ اللہ میہ کی طرف سے ان کے لئے گفت ہے کہ آپ چل کریں بس آپ اپنا کھانا پینا سب کچھ کھائیں ہم جیسے فوڈی لوگ ہوتے ہیں جب زیادہ کھا لیتے ہیں وہ محنت واپس کیونکہ آپ پاکستانی ہو نہیں سکتا کیا آپ کیا آپ سارا ہمارے ساتھ ہیں کھانے کے اوپر بات ہو رہی تھی ریسپی ہماری دونوں ریڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ پر آج کا تڑکا میں ہوں شکھ جلال اور ہماری آج کی کیسے سارا اور سارا کو ہم نے جانے ہی نہیں تھی سارا آپ اتھر ہی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پورا شو کریں تو آپ نے دیکھا یہ بینگن کی ہم نے بڑی زبردستی دو ریسپیز بنائی ہیں اور اس پہ ڈیپ جو ہم نے بنایا ہے بھینگن کا بھرتا ٹائپ کی چیز ٹھیک ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ یا برٹ کے ساتھ یا کریکر کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ایمین کی پیتا بھرت کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو بڑا زبردست سار نے سور ایک بانڈ فلیور ایک پلانٹ کا جو ہلکا سا فلیور آتا ہے چارکول والا وہ آئے گا تو سارا تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا جاتے جاتے اگر کوئی میسیج دینا چاہے تو کلوزنگ کا ٹائم آ گیا اتنی اچھی اچھی ریسپیز بنا رہے ہیں ٹرائے تو گرہیں گے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے آپ ہمارا شو سٹارٹ ہونے والا آشتی بھی پلیز ان کے ساتھ ہمیں بھی کیار دینا اور ہمارے شو کو دیکھتے رہیے گا گلہ میرا خراب ہے اس وقت تو جج مت کریں کیونکہ بھی آواز اس پر بلکل ہی نہیں نہیں بلکل نہیں انشاءاللہ آپ کا شو بھی اچھا ہوگا اور آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن گئی ہیں تو انشاءاللہ ہماری فیملی بنے رہے گے تو تینکیو بہری مچ ویورٹس آپ سب کے پیار کا اور ساتھ کا بہت بہت شکریہ انسار آپ کا بھی بہت شکریہ آپ آئے ٹائم نکال کے تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم شو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ آج کا تڑکار